ہم علماء ہیں علماء حفاظ ہیں فرض علماء پڑھ رہے ہیں کہ کتنے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کی پابلی کر رہے ہیں کتنے حفاظ ہیں ایسے حافظوں سے بھی میری ملاقات ہی کہ رمضان سے رمضان ہی میں قرآن اٹھا کے دیکھا تھا نیچ میں ایک پر اپنی ایسے حفاظ بھی اللہ نے اتنی بڑی بڑی عمد دے دی لیکن کس قدم نہ قدر اتنی لا پروہ بڑی کہ جناب فرض نماز پڑھ لی تو احسان ہو تو آمال جب بگنیں گے تو یاد اتنا اللہ کے فیصلے اسی کے مطابق دے آمال بنیں گے تو فیصلے اللہ کی طرف سے درست آئیں گے اور آمال بگنیں گے تو ہمارے خلاف فیصلے آنا یقین ہیں اس لئے اب امال کا حجائزہ لینا پڑے گا اور جو جو آمال کر رہے ہیں یہ آمال ہمارے کتنے سنت سے مطابق ہیں اور کتنے سنت کے خلاف ہیں ایک ہے عمل کرنا اور دوسرے عمل کا صحیح رخ ہونا سنت کے مطابق ہونا بہت سے ایسے لوگ ہیں آمال خوب کرتے ہیں لیکن سنت کے خلاف ہیں تو یہ عمل تو کل آدم ہے اللہ کیا اس کی کوئی بھی بدد نہیں اس پر کوئی اجوہ سواق نہیں ملنے والا ہے تو عمل کر رہے ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو رہا ہو تو یہ عمل اللہ کی طرف سے فیصلے لاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آمال درست ہونے سے حالات درست ہوں گے اور آمال کے بگڑنے سے حالات بگڑیں گے تو اس لئے ہم اسے ہر فر فر اپنا جائزہ لائے کہ میرے آمال کیسے کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں عبادت میں بہت اچھے بہت اچھے نمازی پڑھ رہے تلاوت بھی کر رہے ذکر بھی کر رہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن معلوم ہوا کہ ماں باب کا حکم مر ماں باب کے ساتھ میں زیادی کر رہے ہیں تو یہ ان کی عبادتیں ان کے موہ پہ ماری ہیں ان کے موہ پہ اوپر ماری جائیں آپ کو حیرت ہو دی عرب میں ریاض میں ایک مقدمہ عجیب مقدمہ ہوا چھوٹے بھائی نے مقدمہ کیا بڑے بھائی کے اوپر کہے گا کہ یہ ماں کو اپنے پاس رکھتا ہے چالیس سال سے خدمت کر رہا ہے اب یہ اسی سال کا خود ہو گیا بڑا ہو گیا لہذا ماں کی خدمت کا اب مجھے ہم دیا جائے یہ بڑا ہو گیا ہے ماں کی صحیح فدمت نہیں کر پائے گا لہذا قادیس سام میرے حق میں فیصلہ کریں کہ میں ماں کی فدمت نہیں کر پائے گا